ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہم غلامان احمد رضا 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 ہے تم نے یہ کہا ہے کہ تائر رضا یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی مفتقی مبلک کی تقریر ہوگی تمہاری ریکوڈنگ موجود ہے اتنا بڑا دجل کرتے ہو اتنا بڑا جھونڈ بولتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اہل احسنت ملجماعت ہیں ہاں یہ کہاں میں نے میں اب بھی کہہ رہا ہوں ہم دعوت اسلامی سنو ہم دعوت اسلامی والوں کو اہل احسنت مانتے ہیں لیکن حضور تازیل شریعہ نے یہ کہا ہے کہ وہ مسئلہ کے مبلک نہیں ہیں یہ ہم انہوں نے مانتے ہیں یہ ہم انہوں نے مانتے ہیں تو اہل احسنت تخارج نہیں ہیں وہ مگر تم نے یہ سنا بڑا چھوٹ دولا ہے تمہیں شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی تیری مدود ہی کرتے ہو غیرت آنی سے یار تمہیں کچھ خدا خوف کرو میں نے کب کہا کہ وہاں تقریر ہوگی مفتقی ہاں تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی مجھے یہ بتلاو میں نے یہ کب کہا ہے کہ تقریر ہوگی موسیقی قرآن لویل اiors UFC موسیقی 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 مجھے دکھاؤ میں نے یہ کہا کہ اس میں تقریر ہوگی دعوت اسلامی کے مولک کی یہ کہا کہ اہل سنت ہیں وہ اہل سنت ہیں وہ کمراہی ہیں وہ کمراہی ہیں کس نے کہا کہ ہم تمہاری بات پانیں گے ہم بریلی کا فضو مانیں گے بریلی صاحب کس نے کہا کہ یہ اہل سنت سے خارج یہ کہا ہے کہا ہے تمہیں زلیل خونا ہے نہیں تم نے یہ بتاو تم نے جتنا خوڑ بلا ہے کہ تائے لگتاو بل بل کرنے سے حقانیت واضنی ہوتی ہے مجھے وہ تلاو گا کہ دعوت سلامی کی تقریر ہوگی دور سے رضی میں وہ دکھاؤ کہاں ہیں تم نے کہا کہ میں ان کے بیجے نماز میں پڑھ سکتا ہوں میں ابھی کہہ رہا ہوں عزیل میں نے یہ کہا کہ دعوت اسلامی والے مسئلہ کے مبلک نہیں ہے تو پھر ان کے بیجے نماز کیوں پڑھتے ہیں مبلکی تو نہیں ہے کوئی اہلے سنت سا خارج تھوڑی ہے ابھی آپ نے کہا کہ دین اسلام کا راستہ دکھاتا ہے مسئلہ کے مبلک نہیں ہے تو کیا کسی برے لیوی برے لیوی نے ہمارے کسی عقابی نے یہ فتوا دیا ہے کہ یہ اہلے سنت سا خارج ہیں وہ دکھا دو مجھے مجھے یہ سب معلوم ہے تم جھوٹ پھیلا رہے ہو اور تم لوگوں کو گھومرا کر رہے ہو تمہارے جو مرید ہے تمہارا مرید ہے مجھے یار یہ بات سمجھ نہیں آرہی اتنا بڑا چھوٹ بتائی اتنا بڑا قضاپن ہے میں نے یہ کہا کہ بھئی دعوت اسلامی والے اہل سنت ہیں ہم انہیں اہل سنت مانتے ہیں لیکن وہ مسئلہ کے آلہت کے مبلک نہیں ہے حضور صاحب شریعہ نے کہا ہے وہ ہم انہیں مانتے ہیں اور میں سات سال واقعی میں دعوت اسلامی کا مبلک رہا ہوں اور میری ہٹنے کی وجہ یہ ہی ہے جو میں ہٹا ہوں دعوت اسلامی سے جب میں نے یہ سنا ساتھ ہو سمجھے نا ملہ آسر زہری صاحب چھونٹ مد بولو مرنا ہے تمہیں اور آخرت میں نبی کریم سامین آپ نے سن لیا اب جارہ غور فرمائیں اب دیکھئے تجال کی میں یہ حوالہ لگاتا ہوں یہ ریکوڈنگ لگاتا ہوں آپ سنیئے اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا سنیئے آپ دیکھئے غور سے جامت ناتھرشن قادری بول رہا ہوں حضرت کوٹہ راہستان کوٹہ راہستان جی خرمائیے حضرت کیا روش کب ہو رہا ہے جامت راہم ہے ایک ہی دن ہوگا کہ دو دن ہے جامت راہم ہے جامت راہم ہے دو دن رہا تھا چی سوری کچھے چی سوری کچھے کیا یہ دعوت اسلامی کے مستی صاحب کی کوئی تقریر ہوگی اس بار کس نے کہا آپ ارے تاہیر رضا ہے نا یہ پپل سانے کا ہے بہت گمراہ کر رہا صاحب یہ تو کہ رہا میں سات سال مبلک رہا ہوں جامت اسلامی کا دعوت اسلامی کا تو بائی کارڈ آیا یہاں سے بائی کارڈ ہے نا کی تقریر کیسے ہو جائے گی بلکل کیسے ان کی تقریر ہو جائے گی جامت راہم ہے دعوت اسلامی کا لکی تاوال ہی نہیں اٹھا جب یہاں سے بائی کارڈا تو کیسے تکریر ہو جائے گی ان کی تجارت والی تنظیم ہے دین دین تھلانے والی تھوڑی بلکل تاہیر رہا ہے تپل سانے میں حضرت پکا بہا بھی یہ کٹل سنی بنا ہوا ہے کہہ رہا میں تو سات سال مبلک بھی رہا ہوں اور حضرت ہمیاں کوئی مانتا ہے اور حضرت ہمیاں کو مانتا ہے اور حضرت ہمیاں کو مانتا ہے کہ تجارت کرنے والی تنظیم ہے تجارت والی تنظیم تجارت کرنے والی تنظیم حضرت انہوں نے جو ٹی وی سے حضرت ہی میں سارے بتایا کہ اللہ رسول کی آواز سنبھائی کہ اللہ رسول کی آواز آئی کے لیے آرخازی کو میرا سلام پہنچا بہت سے گمرائی باتیں بہت ساری ہیں نا گمرائی بہت ساری باتیں ایک دو تھوڑی سلام کا ملاک بنایا حضرت ڈالوب اگن ٹماتر کی سبزی بنا کر سلام کے نا میں بتا دوں کہ یہ بات پروپیگنڈا کوئی پھیلا ہے کہ دعوت سرائی گای تقریر ہوگی تو بلکل غلط ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے سرسر جھوٹ ہے جھوٹ ہے اور دعوت سرائی مالوں کا بائی کارٹ ہے پورا بائی کارٹ مکمل بائی کارٹ ہے آپ کا نام دیکھ مکارڈ کیا نام ہے میرا جاں کسی کا ہی نام لیجیے کھولی عام بائی کارڈ ہے کسی ایک یہاں کے جو مقررین ہیں ان سے آپ تاریخ ہی نہیں سن سکتے ان کی ہمیشہ بائی کارٹ سننگے جب تک جو حکم حضور تاج شریعہ نے ان پر لگائیں ہیں ان سے توبہ نہیں کر لیتے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ازرین میں نے اتنا کہا ہے کہ یہ مسئلہ کے عارت کے مبلغ نہیں ہے بس کہتا ہے کہ سنی ہیں اہلے سننے تو مانیں گے لیکن مسئلہ کے عارت کے مبلغ نہیں مانیں گے ان کو بس مبلغ سنی سے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ سنی ہیں یہ کہا ہے کہ ہاں مبلغ نہیں ہے آلہ حضرت سے مبلغ نہیں ہے آلہ حضرت کی کتابوں میں پھیر بدل کیا ہے اس علواث والے جو کتابوں میں جس سخت الفاظ ہیں ان کو بولتے نہیں ہیں آلہ حضرت کی کتابوں میں پھر بدل کیا ہے انہوں نے اور اس کو شک کرتے ہیں آلہ حضرت کی باتوں پر شک کر رہے ہیں یہ سخت والے الفاظ ہیں انہوں نے ایک شیر تھا کونسا کہ تجھ سے اور جندر سے کیا مطلب وہابی دور ہو وہابی دور ہو اس پر پڑھتے ہیں منگر دور ہو یہ آلہ حقرت میں وہابی لکھتا ہے تو اسے تبدیلی کی کیا کون نے اختیار دیا سے دعوت سائنگ والے کو مسئلہ یہ نا یہ کھل کے کہیں گے تو چندہ بند ہو جاؤں تو چندہ بند ہو جاؤں ہیں کیا جاؤں بھاہبیوں میں رکھتے ہیں کہ اندیو بندیوں میں رکھتے ہیں اندیو بند ہوں میں نے چندہ بھاہبی میں سے بھی لیتے ہیں چندہ اور بی یہ جی یہ 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 علاقہ ہے یہاں سے رائیستانگاہ علاقہ ہے جہاں سے پتھر آتا کیا بولتے ہیں مکرانہ مکرانہ کے انیز بھائی ہیں اپنے یہیں کی ہیں وہ دعوت اسلامی کا بائی کارٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو پر اس بات سے ثابت کیا تھا ایک دکان پر جو ہے وہ شیعوں میں جو بھورا لوگ ہوتے ہیں بھورا لوگ انہیں رکھا ہوا تھا ایک گولک گولک اچھی ویڈیو انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے میں مزار پاک پہ ہوں اللہ کے منار پہ رکھ آلہ کے منار پہ ہے کیا آپ جی حضورت آج شریعہ ہم آلہ بھی سلام پیش کر دینا صاحب حضورت عزیم قاضی کا سلام ٹھیک ہے صاحب اب دیکھیں سامنے نظرات اپنا بھی سنا تھا کہ اس نے دہری نے ایک جھونٹ اور بولا تھا اس نے جامعہ نعیمیہ پر تحمد لگائی تھی کہ انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ دعوت اسلام والے جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور اہل سنت سے خارج ہیں اب دیکھیں میری ابھی جو جامعہ نعیمیہ کے نائیب صدر ہیں مفتی سلمان صاحب قبلہ مجدد اللہ النورانی ان سے ابھی گفتکوئی ہے وہ بھی ریکونڈنگ مارک پر سامنے لگاتا ہوں ان کا موقع سن لیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حالیم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی حضور میں پیپل سانہ سے بول رہا ہوں محمد صاحب اچھا سوکھ صاحب بول رہا ہے نا جی 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 حضور کیسے مجھے آپ سمجھا میں اس وقت میں سوالی میں میرے آواز بھی آ رہی تھی آپ سمجھ گیا کہ آپ کہیں نہیں ہو مشروح ہو سب خرید ہیں اللہ کرم جی حضور میں نے آپ کو اس لیے زحمت بھی ہے یہ وہ جو ملہ آخر ہے وہ جوٹی افوائیں اڑا رہا ہے کہ جامیہ نیمیہ والوں نے فتوہ دی دیا ہے کہ دعوات اسلامی بالے جو ہیں وہ گمراہ ہیں وہ اہل سنوستخاری ہیں کیا کوئی ایسا فتوہ ہے آپ نے آنکھا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ دہریہ جو ہے بہت بڑی اڑا رہا ہے اس سے کہیے اس دہریہ سے کہ اگر جام نیمیہ والوں فتوہ دیا ہے تو فتوہ تو شائع کر میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے دکھا تو دکھا نہیں رہا بولے میں دکھا دوں گا وہ جھوٹا ہے وہ بہت بڑا مکہ درجال ہے وہ ایک اکرم ہے اکرم حاجی اکرم چھلکی اٹھانڈے کے آپ جانتے ہیں وہ آپ کو جانتا ہوں میں انہوں نے گمرا کر رکھا اس نے ہاں میری بات ہو لی تھی ان سے کیونکہ چھلکی اٹھانڈے والے ہمارے شرار بھی ہوتے ہیں یہ ہاں ہاں وہ بتا رہے تھے رات میں مجھے بتا رہے تھے غفار اب دو غفار نیتا جی جو ہیں جو امیلے کا دکھنے پر رکھتے ہیں وہ ہمارے شرار ہم آتے ہیں تو وہ کافی کمرا کا دکھا ہوں میں اب میں یہ آپ کی ریکوڈنگ کر رہا ہوں اور آپ جازت دیں تو میں اسے ایک ریکوڈنگ کے ساتھ ملا کر ڈال دوں تاکہ عوام سلے کہ ہاں کتنا پڑا تجل کر رہا ہے ہاں وہ تو قدید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیراتہ فرمائے یہ مجھے خلاص کرنا تھا یہ دچال ہے یہ عوام کے سامنے آ جائے جو آتا ہے سلام علیکم وآلہ وسلم اب دیکھیں سامنے نظر آپ یہ بھی سن لیجئے یہ جو اس نے جھونڈ بولا تھا کہ یہ برید شریف کے مفتی ہیں مفتی شکیل احمد صاحب اس نے کہا تھا لیکن یہ غیر عالم ہیں کوئی مفتی افتی نہیں ہے یہ عام آدمی ہیں جنہوں نے جو بھی ان کے ذہن مایا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا لیکن اب یہ موقف اپنا جو بیان کرنا جو حضور تاریل شریف کا موقف تھا وہ آپ سن لیجئے ان سے میری آج ہی بات ہوئی ہے ہماری ملاتر صاحب مجھے رات بھی کول کیا تھا مجھے رات بھی کول کیا تھا رات میں مجھے کیا تھا رات میں نماز پڑھ رہا ہوں کونے دس بجے کیا تھا خریم دس کونے دس بجے ہو سکتا ہے جن مفتی صاحب سے تم نے بات کی ہے مفتی شکیل تھے وہ بریلی شریف کے اچھا ان تھے وہ جو آپ نے بات کی مفتی بنا کر آپ نے پیش کیا کون ہے مفتی شکیل تھے میری بات کری یوں لائن پرئے لہو انہیں درہا میرے پاس نمبر اس میں یہاں اندر ہے نمبر ہے تو نکالو ان کا نمبر لگاو جگھو ہوں اس نمبر جنسے بڑا جنسے ملاتر صاحب تم پیرا مرید ہی کرتے ہو تم نے غیرہ سانی انہیں مفتی بنا کر پیش کر رہا تو اعلیاس قادی کی مجھے ان کا نمبر دوں انہیں مفتی بنا کر پیش کر رہے ہو ہیں کہ یہاں سے بائی کارڈ ہے کون کہا رہا ہے کہ بردیلی سے بائی کارڈ ہے اگر اس نے کیا بائی کارڈ رائم پر لو لائن پر لو لائن پر لو لائن پر لو بہر بھاغنا بس پون کٹ کے موسیقی موسیقی 200 200 200 موسیقی 267 267 موسیقی 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 آپ کو ملہ آتھر نے پھون کیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ میں کھوٹا رائے سے بول رہا ہوں جی وہی ہے تو تکی ہے وہ ہی میں آپ کو پھر سے بات رہا ہوں یہہ آپ ریکوٹنگ کر لیجے لیکن شیر وغیرہ یا کہیں پر ہی اس کو بھیجنے کی اجازت نہیں ہے میں نے میری بات سن لیا ہے ایک منٹ میری بات سن لیا ہے دیکھئے یہ میں ریکورڈنگ میری اس سے کل بات ہوئی ہے اور میری بات سے مفتی سلمان کا بھی ایک حوالہ دیا تھا ان سے بھی میں بات کروں گا میں یہ ریکورڈنگ آپ کی عوام کے سامنے اس کی ریکورڈنگ کے ساتھ میں ملا کے ڈالوں گا تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو کہ آپ جو ہیں غیرے مفتی ہیں آپ مفتی نہیں ہیں اور جو آپ کا موقع ہے وہ بیان کر دیں میں مفتی نہیں ہوں اور حضور تاج شریعہ کے جو الفاظ ہیں جو حضرت نے فرمایا اور بار بار کئی محفلوں میں فرمایا کہ یہ دعوت اسلامی مسئلہ کے آلہ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں ان کی محفلوں سے بچو ان کو اپنے سے دور رکھو اور ان سے دور رہو اس چیز کو فرمایا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کچھ مجھ سے پوچھیں کہ اس کی جانگاری ہے اس کی جانگاری ہے تو اس کے لیے آپ برگلی شریف آئیں مرکز کے گرام سے کہنا مینے def ھوٹھائے مرکز nuestros ھوٹھائے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے انجھوں نے چھوٹ بولک کہ تاہیر ازا قادری ہے مردباڈی وہ کہہ رہا ہے کہ بریل شریب کوئی دعوت اسلامی کا مبلک آئے گا اس کی تقریر ہوگی کہ ایشی تو کوئی بات نہیں میں نے یہ کہا کہیں تو کوئی دعوت اسلامی کا مبلک نہیں ہے یا کنیتا میں نے یہ کہا تھا کہ کیا دعوت اسلامی کا مبلک نہیں ہے دنگی تو آپ نے کہا ہے کہ تم نے اس کا کہا ہے سب کوئی ہے میرے پاس ملک ہے تو تمہارا پیسے نہیں چھوڑوں گا میں یہ تو صحیح راستے پا آجاؤں نہیں تو تمہاری کھلے ہی کھول کر رکھوں گا بلکل میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم شیوں سے شیوں سے صرف رکھتے ہو خاندیانی سے تمہیں رکھتے ہو تو بندی سے تمہیں رکھتے ہو بچھتا